آتے ہیں جے یا آتے ہیں جے پتایا پلوما داندہ پتایا پلوما لاندہ پتایا پلوما لاندہ مندیانو گل لاندہ ایک ملج با لاندہ مندیانو گل لاندہ ایک ملج با لاندہ پتایا پلوما لاندہ شائے ہوئے ہیں پتایا پلوما لاندہ شائے ہوئے ہیں انجی پیان لگ دائے ہیں جی میں آقا بے ہیں انجی پیان لگ دائے ہیں جی میں آقا بے ہیں ملج با لاندہ پتایا پلوما لاندہ ملج با لاندہ پتایا پتایا پلوما لاندہ ملج با لاندہ اللہ پاک کے نام کا برد کریں گے میرے ساتھ اگر آپ بچہ لگے تو کر رہے ہیں پاکی آتی لگے میں آتی با لاندہ ملج با لاندہ اللہ ہوں یہ زمین جب نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے یہ جاناں جب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا رازِ حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا جب نہ تھا کچھ یہاں جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی اللہ ہوں اللہ ہوں اللہو 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 پہنچے میں راج میں جب مصطفیٰ تمامون بندے میں مردہ رہا سمالائک نے حضرت سے جھک کر کہا ساری مخلوق نے ساری مخلوق نے حق نمہ کو ہلتی ہے اللہو 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 بھدو دے تائیرے سدھرہ حضور جانتے ہیں بھدو دے تائیرے سدھرہ 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 اللہو 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 بھدو دے تائیرے سدھرہ بھدو دے تائیرے سدھرہ بھدو دہ تائیرے سدھرہ اللہو 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 ڈھرم جانتے ہیں اللہو اللہو لہو ہمارک کا چہرہ حضور جانتے ہیں کماں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ سارے لگ آسمالیں جڑا خاص مالیں زہرہ دلالیں جڑا خاص مالیں زہرہ دلالیں نیزے تے چڑھ کے قرآن سڑایا سب نو پڑھایا 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 قلمہ نبیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ جکیوں مدرتے پڑھ کے سوالیں چکے آمہ درتے پڑھ کے سوالی عزت ملی جگتوں بھی رالی پہلو گیا کھڑے میں بھوک لندر پہلو گیا کھڑے میں کو کلندر بس ہاں ففیر میں علی دی گلی دا پڑھنا کسیدہ حق دے ولی دا پڑھنا کسیدہ وہ دل ہی کیا کہ جس نے سمویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا کہہ دو ہوا سے جا کہہ دو ہوا کہہ دو ہوا تیبا سے کربلا تک تک سویا نہیں حسین تیبا سے کربلا تک تک سویا نہیں حسین بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین کہہ دو ہوا کھڑی شکر سے حسین میں مہا نہیں ایک مرتبطیل موسیقی افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا باجتار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہان سے گھرانا حسین کا نبیوں کا باجتار ہے نانا حسین کا اکمپل کی تھی بس حکومت یسید کی صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا اور منظر فضائے تحرم سارا علی کا ہے جس سخت دیکھتا ہوں نظارا علی کا ہے کل کا جمال جزب کے چہرے سے ہے ایام دھوڑے کے ہیں حسین نظارا علی کا ہے اور تم تخل دے رہے ہو اقیدن کے باب میں دیکھو وہ اب لائے ہمارا علی کا ہے تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بزاق تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے اب یہ مہتمی بلکمی سو آلکی شرک شہر صلی اللہ خان میری براد براد اکبر محمد نبیت حدیث ہے بابا دے ہیں اپنی خوصر دباز میں اپنی حضرت میں اشتر باتیں ہیں نارو بیدون میں استقبال کیلئے نارو اتکبیر بابا سے بات نارو اتکبیر نارو اتکبیر نارو حیدری نارو روزی صلی اللہ خان مستدف موسیقی ملگو دعا کے شادہ جدا نصیب ہوئے کہ جدیاں میں موت سادہ سوڑا قریب ہوئے ملگو دعا کے شادہ جدا نصیب 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 ہوئے سوڑا قریب ہوئے ملگو دعا کے شادہ جدا نصیب 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 ہوئے ربنا حبیب ہوئے مردوں دعا اشانت جدا نصیب ہوئے جدیابیت سانا سوڑا قریب ہوئے مردوں دعا اشانت جدا نصیب ہوئے جدیابیت سانا سوڑا قریب ہوئے موسیقی 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 جس دن پہ لیا تے صدا نا پہ بل بل بولے تے صدا نا پہ بہا صدا نا پہ بے خوشن جوانی صدا نا پہ بہاں کہ پائی پائیاں دے گردی ہو دے بہاں پہ باشراں گے پہ تاج محمد کہ پائی پائیاں دے گردی ہو دے تے صدا نا پہ تے صدا نا پہ بے خوشن جوانی صدا نا سا فی حفرت پردر مدان و یاد شدر سی ستیا یاد جکار تے سفرے دے بچ بچ ماہی ملیا میں گلو چتا دیا پا دم دی ماری وقت نا کولا تے فیر بچڑ چلا جا تے جیون جیون ایک چھوٹا تا تے موت قدیر صرف دے لکھ خنار تیرے تھی چھوڑے وہ ہاں کے عقل نل سکے کے اچھی آلپیاں لار کھجروں را ہتھ بتر جیون دے خاہے کلیاں چھوڑوی لائے دسیوں میں نوے ناوڑ در ود کھاے کہ جس گمنات مدی پیسا تھی شکو دم دم دن رایا ہے بلا بلا مردہ اکتھیں کی مسلا جتے یار نگر لایا ہے بلا بلا مردہ اکتھیں کی مسلا جتے یار نگر لایا ہے کہ پاس بھائے پھر جیار نہ ہو رہے گھر لگ رائی دل کس راہاں ہو پانا پچھے اٹھانا جساں جیار نہ ہو رہے دسنا کہ پاس بہارہ پہ بھلیانا اگلیانا اس قاضی یار ملر دکھ جان غلالا میں شکر جناں رکھا ہی یہ لہو یار ہوا لے رب سے جنمی پہیاں جدائی اچھر دیانے میں اکھان ملا گے اور یعید نہ کھائی نئی دھارے شکروں دایا جو لوگ کا مہار آئے اور دین آئے اور مرت محمد جڑیاں پتھی جو پھنایا ہو رہے کہ ہوئے نصیب نبیدہ علماء تیر قبول محمد لا علاقہ اللہ اللہ سچ رسول محمد محمد مکشان مل موڑ کا زندہ کھوڑا ساری ملن اے دکھ نہیں مکنے پیچھے بڑکا رہے گیاں گیاں اوراں آر دکھیں آپ شرک شرکتت روزہ محبوبہ کے میدان تیر جاں بے نام شخصر کوئے نصیب نبیدہ علماء اموت شہادت آفیم 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 مختصر وقت کے لئے مجھے آپ کی خدمت میں تو عرض کرنے کے لئے عنوان میں رہ گیا ہے والدین کی شان اور عظمت اور ان کے حکومت اور احکام اور عادت کا عنوان مجھے دیا گیا ہے عنوان کا پابل معموم سے یہ اسی عنوان کا جنبالوجات عرض کروں گا و لبنا عدد کے لئے ان مشہور طریق عنوانات میں سے ہے کہ ہم بچے ہوتے ہیں تو اپنے معلوم کی عظمت شان ان کے علاقات آپ کا احکام پڑھنے سننے لگتے ہیں اور زندگی گلتی رہتی ہے سنتے والتے بڑھتے رہتے ہیں لیکن اس مقصد کے لئے میں سوئے میں اسرائیل سے آج دو آیات وینات کی قلاوات آپ کے لئے یقین ہیں ترمہ ضرورت کرنا تمہیں باب ازاد سے پہلے ارشاد کرانی کے لئے وَقَضَوْكُمْ بُقَرَ اللَّهُ تَعْوُّ جَوْهِ دِقَىٰ اور آپ کے اپنا پڑھنے کا معمول علوم حکم جاری کر دی رہے ہیں کہ عبادت نہ کرنا تم سب لوگ مگر اللہ تعالیٰ کی اور والدین کے ساتھ خوشنے سلوک سے پیش آتے رہنا اگر تمہارے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں کو لہاپے کو تحصیل کے علاوہ کو اور بات کہنا اور اُس میں ارزی کا بازو پچھا کرنا مہارن تلی کے ساتھ اور ارز کرنا اے میرے رب تو ان دونوں پر رحمت ناظر فرمائے جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بدپن نہیں پالا صدقاللہ مولانا العازیر یا انہیں ازا آیات وحینا پر وغیر تاخیر کے میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہوں گا یہ آیتوں نے اس سے بہلے بھی یہ عنوان آیت یہ ہو جاتی ہے پہلے سے بارے کی بوردنس عنوان کو اللہ تعالیٰ نے برانے حقیم میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف اور والدین کے ساتھ اس نے صرف کرنا اپنے اس پر آپ کے طور پر رہنا چاہتا ہوں کہ روحیت کے بعد تو مقام مقام رسالت ہوتا ہے لائلہ حریب اللہ محمد رسول اللہ روحیت کا بیانت جہاں بھی قرآن حقیق میں آزت ہے روحیت کے بعد تو مقام رسالت آتا ہے ایک دوپے کائناتی دو تیر مقام ایسے رکھے ہیں اس میں روحیت کے فوراً والدین کا حوالہ چھیل رکھا ہے رسالت کا حوالہ نہیں کہیں نہیں آپ نے یہ تو نہیں کہنا کہ رسالت کا حوالہ یہاں کیوں وہ نہیں ہے جو ہے جو ہے جلے اس پر مفتلو کرنی ہے وہ روحیت کے بعد ربے کائناتی والدین کا حوالہ چھیل رہتی ہوگا ہے اس پر آئے میں تفسیر نے کرام کی جائے اور اللہ آپ کو پھر دیکھیں تاکہ ہم دو سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اور ایک کائنات نے کہا عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور اس کے بعد فوراً جو روحان پائم کیا تو اس میں صلوح والدین کے ساتھ کرنا ہے اللہ آپ پاسکش کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے کہ والدین کے اندر علوہی فیض کا بہت سارا حصہ ہے علوہی فیض کا ماں اور والدین کے اندر بہت سارا حصہ ہے جس حصے کی صرف ربے کائنات نے ارشاد اور اشارہ فرمایا ہے میں نمبر ایک پر آپ سے یہ کہتا ہوں یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے لیکن اللہ نے اس شان کا فیض ہمارے ماں اور والدین کو عطا فرمایا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ میں جو آپ کے سامنے بیٹا ہوں لباس میں نہیں سفیر ہے لیکن اندر سے کہیں نہ نہیں سے مقابلہ ہوں گناہ کی علوہ کی قسمتے کے سامنے لگی ہے آپ محراب نشینوں کو اچھا سمجھتے ہیں ہوتے بھی ہیں لیکن اس کے قابل محراب نشین نبی نہیں ہوتے جب نبی نہیں ہوتے تو غلطی کا امکان نہیں بلکہ یقین ہوتے ہیں ہم بھی محراب والے غلطیاں کرتے ہیں خانقہوں والے غلطیاں کرتے ہیں سیاسی میدان میں سردرمی عمل رہنے والے غلطیاں اور غلطیاں کرتے ہیں کوئی اندر بھی ہیں تاجیت ہے سیاسدار آئرادی ہے نمازی ہے غلطیاں 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 ہر انسان سے بہتے ہیں اور اس سے اگرے بات اللہ طرح جانتا بھی ہے اس کے غلطیاں کتنے ہیں کون غلطیاں کرتا ہے کون دنوں کو غلطاں کرتا ہے کون راتوں کو غلطیاں کرتا ہے کم الفاظ میں زیادہ سیکھنے کی کوشش کرنا رسمی لگ رہے ہیں تو حدیث کے لفاظ پڑھتے تھے قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاعون ہر بنی آدم خطاکار ہے ہر بنی آدم سے وقت ہی ہوتی ہے اس کے باتے باقی نہیں رہتی ہے کس کو نکالے کس کو نہ نکالے تو ہر بنی آدم خطاکار ہے اس کے بعد ارشاد ہوا خیل الخطاعین التواہون بہترین خطاکار وہ شخصوں کا ہے جو خطا کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اچھا میں نے اس حدیث سے اتنا مفضور نکال نا کیا ہے آپ میں سے ہر بندہ کہیں نہ کہیں گناہ کی غراثت کے اندر منفذ ہے رب جانتا بھی ہے کہ میں نے گناہ کتنے کی ہے رب جانتا ہے کہ آپ نے گناہ کتنے کی ہے ہیں اس نے کتنے گناہ چھپ کر گئے ہیں ایک بھائی پر راز کھلنے نہیں دیا اور دوسرے بھائی کا پہلے بھائی پر راز کھلنے نہیں دیا ایک آفیس میں کولیگس دس تس سات بیس بھی سال تر کام کرتے ہیں ہاتھ میں گناہ کرتا ہے کہیں نہ گئی چھپ کر لیکن اس کا فردہ ادھر رکھے رکھا ادھر کا فردہ ادھر رکھے رکھا نہیں کھلنے دیتا اللہ تعالیٰ راز کون کتنا گناہ گار ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ بندوں پر پردے ڈال کے رکھتے ہیں جاننے کی واحورہ کہ انہیں کرتو کیا ہوئے ہیں پردے ڈال کے رکھتے ہیں اللہ کے بعد آؤدھا انسانی دنیا میں کلاشتر کرو چچے جی نہیں تائم جی نہیں رشتہ دار جی نہیں دوستہ باق جی نہیں رشتہ داروں کے بارے میں تغضر سماتے ہیں الاغاری و ترعاتار یہ رشتہ دار ہوتے ہیں یہ پچھوے والا کردار ادا کرتے ہیں جہاں موقع ملتا ہے کیا بھائیوں کو بھائیوں کا پتہ نہیں اس طور میں کیا چچوں کو تائیوں کا پتہ نہیں اس طور میں یہ اس دنیا کے اندر بھی تنگ کرتے ہیں اور میدانِ حشر کے اندر بھی دونوں نے کہیں نہ کہیں ڈسنے کا احتمام کرنا ہے وقت رہا یاد رہا ترطیب میں کہیں تو بہت ہوا کہ میدانِ حشر میں ان کے درستے تکلیف کا احتمام کیا ہے اگر اللہ کے بات انسانی دنیا میں تلاش کرے تو کوئی بھی ایسا نظر نہیں آتا بنا بنا کرے اور پردہ ڈال دے چھپا لے اگر رہا آتا ہے یا وہ تیرا باپ ہوتا ہے یا وہ تیری ماں ہوتا ہے ہر ماں کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا کتنی بری باپ مانتا ہے کتنی نہیں بانتا کہاں کہاں جاتا ہے ہر باپ اور ماں جو کہ پتہ ہوتی ہیں لیکن جب بھی بات ہوتی ہے کسی اور کے سامنے تو ماں بھی ایسی ہی لوری علاوٹی ہے باپ بھی ایسی کلمات بولتا ہے اللہ یہ جہاں ہر ایک کو دے ہوئے یہ میں آپ کا پتواری کا جمعہ بہتی ہے اللہ یہ جہاں ہر ایک کو دے ہوئے آنکہ اندر سے جانتی ہوتی ہے کہ میرا پتر ٹھیک نہیں ہے پر گناہ دیکھ کر پردہ ڈال کے رکھنا اثر دیا اللہ کی شان ہوتی ہے اللہ نے اس شان کا فیض جو کہ ماں باپ کو دیا ہوتا ہے رب کائنات کا ذکر دکھنے میں میرے بیان کے بعد ماں باپ کا ہے لیکن سمجھ جاؤ اللہ کیاں ہوتا ہے اور ماں باپ کا حوالہ دے کر اللہ کیا فیض کا حوالہ دیا جا رہا ہے ماں اور ماں ہوتا ہے جو چھپا کے رکھتے ہیں یہ میں نے ایک وہ وجہ بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بعد اس کے حکم کے بعد اس کی بندگی کا اضطرار ہونے کے بعد ماں باپ کا حوالہ رب کائناتی کیونکہ اشارت کر رہا ہے اور دوسری بات میں اثر کرتا ہوں میں جو کہ آپ بجولی یہ ہے کہ ہم چھوٹے موٹے جامعات چلانے والے مختصر لوگ ہیں طلبہ میرے پاس آتے ہیں پڑھتے ہیں دو ربز پڑھاتا ہوں تو سکولوں میں سے آتے ہیں کالجز میں سے آتے ہیں کوئی آفے چھوٹ کر آتا ہے جو بیہ سی کر رہا ہوتا ہے میں میں سی کر رہا ہوتا ہے سکول اور کالجز سے نکلنے کے بعد بچہ کتنا کیلیکٹر میں خراب ہوتا ہے آپ کو پتا ہے سکولوں کی حالت آپ کو بتا ہے کالجز کی حالت آپ کو بتا ہے کمال درجہ میں بگڑ چکے ہوتی ہیں کہ بچے جب ایک سکول کا پروفیسر ان سے کہہ رہا ہے کالجز کا پروفیسر حضرت کیا بتائیں کیا بتائیں ہمارے ٹیچر رسپونسیبیلٹی کا مظہرہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں بچے سکول سے خراب ہو کر رہے ہیں سکول والے کہتے ہیں پرائیویل سکول سے خراب ہو کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں گھر سے بچے خراب ہو کر رہے ہیں ایک دوسرے بار اگزام تھوکتے ہیں لیکن اس کو اپنیل درنے کی ٹوشش کوئے بھی نہیں کرتا یہ بات چھوڑ دے میں کہتا ہوں کہ ایک پروفیسر کے الفاظ آپ اس مطلب کیا نے کہا کہ کالہ ہی کی بات ہے تو ہم نے کہا کہ چلی دو چال چال پیڑا لو تو بچے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ پاس صفحے نہیں ہیں تو ان کو صفحے لاکر دے دیتے ہیں تو آگے سے آدھے ٹیچر ان سے حصہ ڈالا میں اب کالجز کا نام نہیں لیتا خام خلاص پاش ہو جائے گا لیکچر دینے کے لیے کبھی تو آدھے ٹیچر کہنے لگے اب بات یہ ہے کہ ہم جنہوں نے نماز پڑھنے وہ خود اس سے ڈالیں نہ ہم کیوں ڈالیں تو جہاں قوق کا لحرپاہ قوق کا ٹیچر قوق کا استاد ایسا ہو تو ان کی کوک سے پلنے والے بچے کتے ہیں کوئی کریکٹر میں عالی ہوں گے سمجھے جا سکتے ہیں آپ بچے آتے ہیں میرے پاس کوشش مرتا ہوں میں کہاں کہ مدد فرمائے گا تو نظام چلنا ہے میں کیا کر سکتا ہوں اکیرا بندہ پھر بھی جب میں دیکھتا ہوں کہ بچوں نے آئیتا عجید کی نماز نہیں پڑی سزا دیتا ہوں کنڈیشنڈے نہیں مارتا ہوں میں کہتا ہوں اچھا آج آپ تو ناشتہ لیٹ ملے گا اچھا تم میں آگے زور کی نماز جماز سے نہیں پڑی میں اچھا کہتا ہوں آج آپ کھانا باہر کھاؤ کہیں اچھا سی وڈکر میں کھانا کھاؤ یہ اچھا سی وڈکر اس میں ان کو پڑا ہے یہ سزا ہے بہت پیسے دینے پڑتی ہیں جامعہ کے اندر تو پکا ہوا کھانا لنگر سے مل جاتا ہے تو میں نے اپنی آپ کو دیکھا کہ جنابی آلی بندے نے نماز کے پڑی اطاعت نے کی سبب یادتیں کیا اور جو میرے نسموں ضبط ہیں ان میں کوتا ہی کی ہے تو رزت نعمت ہرکا سا آئیں بائیں دائیں چھیننا سبیٹ لینا بندوں کی دنیا میں چلا رہتا ہے اٹھانو سی وڈکر کے اندر جنابی ابو بکر کا حوالہ پہن کیا گیا ایک آتیا بھی شاید ہے جنابی حضرت مصطح کا جنابی ابو بکر کے معاملے میں تو حالکہ پک پک سے مصطح کو پانا تھا جنابی ابو بکر نے لیکن آپ کہنے لگے کہ آج کے بعد مصطح بسیوی کا کنی یہ بات کی ہے نا آپ کے بعد ابو بکر بات یہ ہے آپ جیسے ہستی کو یہ بات زیب نہیں جیتی ہے کہ آپ اس کی غلطی پر رزق روکنے کا احتمام کریں آپ تھوڑے ماف کر دیں تو انسانوں کی دنیا میں عادت یہ ہے آپ نے پائی آپ نے پائی کیا آپ کے ساتھ درست روک کرے گا آپ کے اپنا ہاتھ کھینٹ لیتے ہو غلطی دیکھی تو ہاتھ کھینٹ لیا رزق روک لیا جو ہو سکا روکنے کا احتمام کیا مجھے رک کر کے بتا نرے دوستوں کہ رب کا عناب اس زوانوں سے آپ سب سے گناہوں کو جانتا ہے کس سے اللہ نے رزق کھینٹ جا کس سے نیمتے سمیٹ لی کس کو کپڑے نہ دے کر ننگا کر دیا کس کو زمانوں سے بھوکا سونا پڑا ایک دفاقہ کشی والی رات آپ بیان نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں جاؤ شہر میں جو سب سے بڑا مطمئی ہے لیکن اس سے کہیں بتا کرو میں کبھی فاقہ کشی کی ہے وہ کہیں فاقہ کشی تو نہیں کیا گناہ دیکھنا اور پردہ ڈالنا شان اللہ کی ہے گناہ دیکھنا اور اسے بھی نہ روزنا یہ شان اللہ کی ہے اللہ کی بات اگر کوئی ہے نہ وہ بھائی ہے نہ وہ ججہ ہے نہ وہ دوست ہے نہ وہ افسر ہے نہ ہمارا باس ہے کوئی بھی نہیں ہے اگر ہے تو ماں ہے اور باپ ہے دن کو بھی بہتا بچے بچہ نہ ریکی کرنے گیا ہے شان کو آتا ہے تو ماں پھر میروٹی پکا کر آگے رکھی دیتی ہے یہ شان علوہیت ہے یہ شان علوہیت ہے جو ماں نبھار ہی ہوتی ہے اور باپ نبھار ہاں ہوتا ہے رہے لیکن چند کلمات میں انوان سمجھ آنا چاہیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں آدم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے فوراں باپ ماں باپ کا حوال آخر قائم کیا تو تو لازم ہونا چاہیے پانچ ہتنے اور بھی ہیں جو آئیت میں تفسیر نے بیان کی ہیں لیکن اگر وہ پانچوں ہی بیان کروں گا تو پھر ہمارا وقت مختصر وقت وصی مر جائے گا میں آپ وصیح ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے باپ بزر گئے ہیں وصیح میں بہت بڑے خزانے سے حال دھو گئے ہیں ماں بہت بڑا سرمایہ ہے باپ بھی بہت بڑا سرمایہ ہے لیکن ایک تازہ پرین مجھے حدیث کی الفاظ پڑھنے نصیب ہوئے پھوئے ہیں میں ان کو تازہ اس لئے کہتا ہوں کہ اتنا زمانہ ہو گیا اس حوالے سے گفتلو کرتے ہوئے لیکن وہ حدیث مجھے کوئی میسہ نہ ہوئی ابھی کچھ عرصہ پہلے حضرت امام جلالو دن سیوتک نے یہ الفاظ پڑھے وہ جب بھی یاد آتی ہیں کہ دل میں ایک عجیب شراحت پیدا ہو جاتی ہے یہ دکھو یہ دعائیں کرنے کا جو نظام ہے دعائیں کرنے کا نظام دعائیں کرنے کا نظام یہ ہماری قوم کے اندر ہے اچھ بات ہے بری بات نہیں ہے دعا کرنا بھی اچھی بات ہے یعنی حدیث کی الفاظ گیا ہے اے لوگوں جن کے باپ زندہ ہے وہ یہاں سے کچھ کمائی کرنا چاہتے ہیں تو کر لو اللہ نے باپ کی دعا میں بچوں کے لیے وہ تاثیر لکھی ہوئی ہے انخازی اس کے اگرے دلچس میں میں روپیہ ہوں آپ کی طرف لوگوں کو روپنے کے لیے باپ کی دعا میں بچوں کے لیے اللہ نے وہ تاثیر لکھی ہوئی ہے یا رسول اللہ کونسی نہ باپ اگر بچوں کے لیے دعا کریں یہ ایسے ہی سندھے جیسے نبی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ہر سو رات پہ ایک باپ کوئی ہے وہ اپنے بیٹے کا دل دکھی تھا اس کو اللہ نے یہ حدیث بتائی اور حدیث بتا کر میں نے رائے صاحب اسے تیرہ اور میرا مقام ہے سہی کہ رسول ہمیں اتنا نواز دیں کہ باپ کو دعا ایسے ہی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے کوئی ہے کہنے کے مقام شکام ہمارا کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی عطائق بحض ہے جو اس نے ہم باپوں کوئی عزت دے دیں یہ کرم نوازی سے والی جھوڑی بھر ڈالی شان مقام ماں کا بھی بہت زیادہ ہے لیکن ان الفاظ کی کمائی قوم کمائے ان الفاظ کی لحمت قوم کمائے اپنے باپ کوئی نہ کر کے یہ چلہ ہوتا ہے جب والد ہیں گوڑے ہو جاتے ہیں یہ چلہ ہوتا ہے انہیں باپی حورا نہیں دیتا جب گوڑے ہو جاتے ہیں تانگنہ کرنا تو کیای فتے ہو ہے کہ جب جبارہ ہو تو پھر تانگنے کر سکتے ہیں آپ نے ہوتا جنا ہے یا جب جوان ہو تو دانگنہ کر سکتے ہیں لا بھائی ماں باپ جوان ہو تب تانگنے کرنا ماں بہ پھولے رہے تب تانگنے کرنا لیکن گوڑاné کا حوالہ اس لئے ہے کہ گوڑاپے میں میزائق بدل جاتے ہیں طویل بدل جاتی ہے میزائق میں چلچلا سب کا ہمارا تو یہ کہتا ہے کہ بڑھاپے کی عمر جو ہے یہ بندے کو مڑ کر دوبارہ بچہ بنا ڈالتی ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کی الفاظ تو بتاتے ہیں اے میں اللہ تعالیٰ میں اپنا مانتا ہوں تیرے اس بڑھاپے سے جو بڑھاپا بندے کو رول کر کے رکھ دیتا ہے بچوں کو کتاب اتحارت پڑھا کر آ رہا ہوں کہ وضو کرنے کے مسائل ان کے دلچس آج مسائل کے ہمارے اگر اس بندے کا بازو نہیں ہے تو وہ اسنجا کیسے کرے گا بازو کٹ کیا وہ اسنجا کیسے کرے گا تحارت کیسے حاصل کرے گا جواب آیا کہ بس وہ اسی حاصل میں چھوڑ دے گا اگر اس کی بیوی ہے تو تحارت حاصل کروا لے بگنا کسی اور کے لیے شرمگاہوں کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے میں نے کہا لیکن بچوں آپ کو پڑھاوائیے رہا ہوں لیکن لگے ہاتھوں سمجھو وہ بچے کتنی آزمائش میں آ چکے ہیں بیٹیاں کتنی آزمائش میں جن کی ماں بڑی ہو گئی اور وہ اپنی تحارت بھی نہیں کر سکتی ہے وہ پیٹے کتنی آزمائش میں آگئے جن کے باپ کتنے بڑے ہو گئے کہ وہ اپنی تحارت بھی نہ کر سکیں تو بچے کہنے کہ اسٹالیس کا پھر حل گیا ہے میں نے کہا پہلے تو حل نہیں ہوتا ہوتا تھا لیکن دور حاصل میں کچھ مل ملا کر گزارا کرنے کے لائے حل نکل آیا ہے یہ شرمگاہ کو پھولا نہیں ہے شرمگاہ کو دیکھنا نہیں ہے میں نے کہا بس کپڑا ڈال بھول کر کے تو پیمپر کے ذریعی نظام آج گل چلے آ جا سکتا ہے پلانے دور کے اندر کے برمان نہیں گوا کرتے تھے تو بڑاپی کہتا ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بستر کے اندر ہوتے ہیں بڑاپی کہتا ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے بندہ بھول کر کے تو بچہ بن جاتا ہے مزاق فدر بھی آتا ہے اس کا لگا ایلا یعنا مبعد علم من شایعہ پلانے کہتا ہے کہ بندہ بڑا سیارہ ہوتا ہے لگا ہے دانہ ہوتا ہے لیکن بڑاپی کہتا ہے علم ہی بھول گیا اس کو ودانہ ہی بھول گیا اس کو پلانے پرنڈ پاک کے الفاظ ہے کہ میں چونٹ پانے سے پہلے والدہ کی ہاتھ چونے نکلتا ہوں تو امی جی سو چکے تھے میں نے کہا یادہ دلہ اب ہمیں سو چکے میں اب وہ پرنڈ پاک کی آیت بڑھتا ہوں رب برحمہ ہما کمارب بیانی صغیرہ ایلا میری سمعہ پر رحمت ناظر کر جیسے بچپن مجھے پالتی ہوتی تھی اب یہ اتناس تو قرآن کے ہیں لیکن تو بھی غور کریں گے کہ اس میں جو پورے جملے کے اندر جو دعا ہے وہ دعا نہیں ہے رب برعام بھوا اہلہ رحمت ناظرکار اہلا جملہ دعا نہیں ہے کمارب بیانی صحیلہ جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا یہ دعا نہیں ہے یہ تو تاریخ ہے یہ تو بندے کی ہسٹری بیان ہوئی ہے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا یہ جملہ ساتھ تو جڑوایا جیسے بچپن میں تو کبھی کپڑے گندے کرتا تھا کپڑے گندے کرتا تھا ایسا ہو جاتا ہے کہ بندہ اتنا مولا ہو گئے اتنا مولا ہو گئے اتنا مولا ہو جائے وہ کپڑے گندے بستر گندے اور بیواکوفانہ باتیں والے کائنات اس عمر کے حصے کو ہائلائٹ دی اور کہا جوانی میں وہ ٹھیک تھے اپنے کام خود کر لیتے تھے ان کی خوشیوں کے سو احتمام تھے باہد جاتے تھے آتے تھے گھومتے تھے پھرتے تھے لیکن زمانے کی گردش کرنے والے شک جب بڑا ہو جاتا ہے چار دیواری بستر چار پائی اور بس نہ اتنا کھیں گا سکے نہ آ سکے وہ دیکھے اب دھیان رکھنا یہ بڑے ہو گئے تیرا کلہ شروع ہو گیا ہے تیری آزماز شروع ہو گیا ہے اس نے گڑھاپے کا حوالہ دیا تو ربے کائنات نے گڑھاپے کا حوالہ دیا ہے کہ جب بڑے ہونے پھر آگے سے اوفرہ کرنا آگے سے بولنا ایک سیابی نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو نہیں بولتے آگے سے آپ تو کھالیاں بھی نہیں دیتے ہیں اپنی ماباف کو وَلَا آمَن آر ہوں آپ گھالیاں نہ نکالنا ان کا حضور ہم تو کھالیاں نہیں دیتے رسول اللہ علیہ السلام نے اتنی نفیص تربیت کی آپ نے فرما ہے کہ تم کھالیاں دیتے تو نہیں لیکن بالکار دیتے کہ یا رسول اللہ وَلَا آدھم بِغَائَرِيَل مابو اپنے غلاموں سے کہے کہ کافروں کی خداوں کو غالی نہ کریں لگنہ دیش میں آگے تمہارے خدا کو غالی دیں بھضور نے کہا تم اوروں کی ماں کو گالی دیتے ہو وَلَا دِش میں آگے تیری ماں کو گالی دیتا ہے تم اوروں کے باپ کو گالی دیتے ہو و cot stakeholder کمہارے ماں کو گالی دیتا ہے تو 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 تُو بھی ہی نے دو گالی دلوائی ہے کہ ماں باپ کا حق امت کے دم تک پورا نہیں ہوتا کبھی پورا نہیں ہوتا سورہ حدیبیہ ہو چکی ہے سرکار دعالی اللہ علیہ وسلم 60 کی عمر میں جاہ پہنچے ہوئے ہیں سورہ حدیبیہ کے بعد ایک دن حضور دعا کرتے ہیں اللہ سے اذن طلب کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ میرا ذل کرتا ہے کہ اپنی واردے گرامی کی خبر پر جاؤ کی اذن ہوتا ہے جاتے ہیں ربی عبداللہ کی خبر پر عزیز رفی ہے لیکن میں ایک جملہ نکالنا ہے اچھا پھر وہاں سے فارق ہوتی ہیں کہ اے میرا ذل کرتا ہے اپنی امہ کی خبر پر جاؤ تو ربی کا اہمنا تو پھر اذن دیا حضور اپنی واردہ گرامی کی خبر پر حاضر ہوئے تو ادھر بھی دعا کی ادھر بھی دعا کی لیکن میں جملہ کہتا ہوں لیکنہ ربون علی قاری علی بن سلطان علی قاری آپ فرماتے ہیں اس کے مطلب یہ ہوا کہ بندہ 60 برس بھی ہو جائے بندہ بھوڑا بھی ہو جائے اور 60 سال کے اندر مڑاپہ بندے کا تواف کر رہا ہوتا ہے ہمارے میں اس دور میں تو بندہ 50 پلس ہوا نہیں ہے اور مڑاپے کی تاریر اور رسیہ اس کو جھکڑ نہیں لیتی ہیں تو بندہ 60 سال کا بھی ہو جائے بندہ بھوڑا بھی ہو جائے تو محادثیر نے کہا کہ حضور کا اس وقت بتاتا ہے کہ ماں اور باپ کا دین پھر بھی بندے کے کند پر باقی رہتا ہی رہتا ہے وہ دین کبھی ختم نہیں ہوتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا اور کبھی ختم نہیں ہوتا ہے احکامی شریعت ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ آپ بدلتے رہتے ہیں ہوتے ہیں احکامی شریعت ہوتے ہیں بدلتے رہتے ہیں لیکن کچھ احکامی شریعت ایسے ہیں بندہ آخری سانسوں میں پچھر رہا ہو وہ بدلتے نہیں ہیں برد عورت ہزار سال کی ہو جائے کچھ احکام اس کے ہیں جو بدلتے نہیں ہیں برد ہزار سال کا بھی ہو جائے کچھ حکام ہیں بدلتے نہیں ہیں ان میں سے ایک پتہ ہوں آپ کو زندگی بھر بندہ بھی فاتح ہے لیکن وہ حکام ہیں کہ بدلتے نہیں ہیں ان کا لگتے جیسے حق بھی ادا نہیں ہوا ہے کہ ماباپ کے لئے بخشش کی دعا کرنا اسے اپنے پاک کے اس اسلوب میں آپ سمجھ سکتے ہیں تمہارے کائنات نے پہلے تو آیت ناظر کی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں رب پی جعلنی موقعی و السالہ یہ آیت ناظر کی اور آیت ناظر کر کے سرکارت و علیہ السلام کو بتا دیا مابو اسے اٹھا کر نماز کے اندر رکھ دیں رسول اللہ علیہ السلام نے اسے کو اٹھا کر نماز کے اندر رکھ دیا اور ہر دن جو فضل زہر اثر پہلی پڑھنے والا ہے ساری محنت اور نماز پڑھنے کے کھینچنے کے باوجود اس وقت تک سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک وہ کہہ نہ لیں ربنا فلی والی والی دعیہ اے اللہ مجھے ماف کر دے میرے ماں باپ کو ماف کر دے اے اللہ مجھے ماف کر دے میرے ماں باپ کو ماف کر دے اس لیے بچہ آپ کی ماں باپ کے لئے اور کچھ بھی نہ کرے اور کچھ بھی نہ کرے اور کچھ بھی نہ کرے اگر نماز ہی پڑھتا رہے نہ صرف نماز ہی پڑھتا رہے تو سمجھو کہ اپنے ماں باپ کی خدمت وہ کر رہا ہے اور حالت حضور بھی کر رہا ہے اللہ بھی خارجہ کر رہا ہے اور نماز پر بیٹھ کر رہا ہے میں ایک حدیث کے الفاظ تو بڑے معروف ہیں لیکن اس کے پیچھے ایک کہانی ہے میں آپ کو کہانی بتانا چاہتا ہوں وہ کہانی کیا ہے وہ حدیث کے الفاظ بڑے معروف ہیں کہ ایک صحابی کو حدود فرمیتا ہے تو اور ترے عمال سارا ترے باپ کا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی چل رہی ہے وہ کہانی کیا ہے میرے الفاظ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں ایک پوڑا شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تھا صحابی رسول سے بلکہ اس سے پہلے ایک نوجوان آیا تھا بیٹا وہ کہایی رسول اللہ جو میرے اببا جی ہے جترے کتر بیٹے ہیں سارے میرے بات بار کے ساتھ سنو وہ تو سارے کتر لیکن کسی کا والد اور والدیں ہیں بھی اور کسی کا والد اور یہ والدیں بھی افسر ہوتے ہیں کسی کے افسر باپی ہیں کسی کے افسر جائے جکے ہیں تو نوجوان شخص کہتا ہے یا رسول اللہ جو میرے اببا جی ہے نا میں تنگ آگیا ہوں کہا کیا ہوا ہے کہا حضور کو جھاک دے کہ مجھ سے پیسے مانگتے رہتے ہیں کہا مجھے پیسے دو پیسے دو میری ضرورت مجھے پیسے دو حضور پیسے دیتے کر میں تو تھکیا ہوں میں اپنا تنگ آگیا ہوں حضور پی جو ہم جانی کریں اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام نے کہا والد صاحب کی بلاو وہ اببا جی کو بیغام دیتوا دیا تو اببا جی کو حضور نے جب بلائیا تو باپ کی آنے سے پہلے جبرائیل آگیا اور آکر کہا یا رسول اللہ جو بابا جی آرہے ہیں انہوں نے رہتی کی شیر لکھے ہیں تو ان سے کہا پہلے وہ شیر سنا ہو وہ رہت کو شیر کہے تھے تو نبی جبرائیل آکر کہیں گے چلے گے بابا جی آئے تو آکر کہنے لگے یا رسول اللہ چی آپ سے ملائے ہیں تو کہا یہ بیٹا آپ کا کہتا ہے کہ سارا جناب اسے پیسے مانگے رہتے ہیں ان کو جناب تبیت میں جلال آگیا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اسے یہ پوچھے ہیں میں اس کے چاچوں کے لیے مانگ دا ہوں میں اس کے تائوں کے لیے مانگ دا ہوں مطلب میں اپنے بہن بھائیوں کے تھوڑا مانگ دا ہوں رسول اللہ تعالیٰ نے سم ہمارا ایمان آپ پر کروز económانہ ہوگا چلا جا رہا ہے باتیں ہمارے باند کمروں کی ہوتی ہیں لیکن ہم جب آپ کو ملنے آتے ہیں تو ہمارے راز کہانیاں آپ جہاں چھیڑ رہے ہوتے ہیں میں بیٹا ہوں کہ ہمارا ایمان کیوں آپ پر زیادہ ہوتا جنہا جا رہا ہے پھر وہ شیر تھے عربی زبان کی دس مارا شیر ہیں ان کا حاصل اکلام یہ عرض کرتا ہوں کہ ان کا معنی یہ تک کہ بیٹا آئے تجھے میرے پیسی مانگنے پر دکھ لگتا ہے بتا سکتے ہو کہ تجھے دودھ کے کترے سرے کا اس جوانی کی تحریف پر کھڑا کرنے میں کس کا مال لگتا رہا ہے بیٹا یاد ہے تجھے تجھے کھڑا کرنے میں کس کا مال لگتا رہا ہے بیٹا آئے تجھے میرے پیسے میں ہم نے سے تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن جاتا کیاک میں بیمار تو ہوا کرتا تھا تو ادھر سے میں بھی جاگتا جاتا تھا تیری ماں بھی جاگتی رہتی ہوتی تھی دکھ تیرا ہوتا درد ہم محسوس کرتے دھوپ میں قوم جلتا رہا تیرے لیے اور لوگوں سے مخص مانیہ قوم کرتا رہا تاکہ ریزق کے محکم نوالہ تیرے موہ میں حلال کافتا دار سے ان دکھوں پر مشتمل وہ اشعار تھے جب وہ بابا نے شہر کہتے گئے تو حضور کی آنکھ کھنا مبتی جلی گئی پانی دھرتا جلا گیا اور حضور کی اترے آنسوں کی گرنے لگے اس موقع پا رسول پاک علیہ السلام اس موجوان بیٹے کو کولنگ سے پکڑا اور پکڑ کر کے کھینچا اور کھینچ کر کے تو باپ کی طرف کیا تصویر آپ اس نہ سکتے ہیں کہ ایسی ہوگی حضور نے کولنگ سے پکڑا پکڑ کر کھینچا کھینچ کر باپ کی طرف کیا اور باپ کے سامنے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد تو بھی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے اور تیرا مار کی سارے کا سارا تیرے باپ کا ہے لڑتے ہو غصے ہوتے ہو تو قیامت کی نشانیاں بنتے ہو کہتے رسول پاک علیہ السلام نے بتایا ہے باپ کے سامنے جب بچا کھڑا ہونے لگ جائے یہ سمجھو قیامت کی نشانی ہے ماں کے سامنے بیویوں کی وجہ سے جب بچا کھڑا ہونے لگ جائے سمجھو یہ قیامت کی نشانی ہے قیامت کی نشانی بننا کمال نہیں ہوتا مصطفہ کریم علیہ السلام کی اس رحمت وعب آلیم کا زبر پہننے میں بندے کے لئے کمال ہوا کرتا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم رسٹن نٹ میں پاس سبون جہشہ میں ایک روایت کے نفاظ آتی ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری اس روایت کو نقل فرماتے ہیں یہ جو صحیح بخاری ہے یہ روایت اس کی نہیں ہے امام بخاری کے اور بہت ساری کتابے ہیں بذرہ مشہور ہوگا کہ بخاری شدید امام بخاری کی ہے ہر محادث نے کئی 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 کتابے لکی ہیں ہر ہر موفصر نے کئی 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 کتابے لکی ہیں یہ جو کتاب ہیں یہ بہت بڑے کتاب نہیں ہے یہ ایک انگوٹے جتنی موٹی کتاب ہے اس کے نام الادر مفرد ہے اس کے mandate سب سے بردست مارکدل آرہ حادثیں امام بخاری لے کر آئے ہیں اس میں ایک حدیث آپ تقل کرتے ہیں کہ یہ حرم خریف کا محول ہے اور حضور کے سہابہ ابھی تک زندہ ہیں اور تواف کر رہا ہے ان کے اندر جنابی عبداللہ عمر بھی ہیں وہ بھی تواف کر رہے ہیں تو تواف کرتے کرتے کوئی لوگ دور سے آئے ہوئے تھے تو ان دور سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک بندہ نے اپنے کندے پر کچھڑی اٹھائی ہوئی تھی تو کسی نے اس کو کون ہی مار کر کہا وہ دیکھ تیرے پرلے طرف کون جا رہا ہے اسے کہا کون جا رہا ہے میں یعنی آمین نہیں جانتا یعنی کہ حضورﷺ کے سیحافی ہیں جنابی عمر کے بیٹے ہیں وہ دیکھتے صاحب وہ جا رہے ہیں وہ ترا کوئی سیدھا ہوا سملا اور اپنی کچھڑی کو سیدھا کیا اور کہا اچھا حضورﷺ کے سیحافی ہیں اور شکرہ مجھے مل گئے میں ایک مسئلہ پوچھنا تھا وہ کہا کیا مسئلہ پوچھنا تھا انہوں نے کہا اسلام علیکم تواف کر رہا ہے عبداللہ عمر کو دوسرے آنے والا مصافر جناب میں نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کیا مسئلہ پوچھنا ہے کہا حضورﷺ جو گچھڑی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گچھڑی تو نہیں ہے یہ اس میں سامان تو نہیں ہے یہ میری بوڑی ماں ہے چل نہیں سکتی تھی اس عمر میں خواہش کر بیٹی گئے اور میری صحیح ستری میں نے کہا ماں کے لئے بیٹا جوان تنہوں نے کندر پر اٹھا کر کرا کرائے گا تو اے حضورﷺ کے سیحافی عمر کے بیٹے گھر سے پیدر اٹھا کر چلا ہوں لارم کا قریب نہیں ہے لیکن ماں کو کندر پر اٹھا کر چلنا کی آسان باتوں نہیں ہیں گرمی کا موسم ہے دیکھیں پسیلے سے شرابون ہو گھر سے پیدر لے کر چلا ہوں اور تغاف کرتے کرتے ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہو تو کہا مسئلہ پوچھنا مسئلہ کیا پوچھنا ہے تو نہیں یہ تو میں نے چاندنے کی تریمہ ہے مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے ابھی تک یا نہیں گھر سے پیدر چلا ماں کو ایسے اٹھا کر گھر سے پیدا لکھ لہوں میں ماں کا حق میں نے ادا کر دیا ہے یا کہ نہیں اللہ اکبر جنابی اپنیور کا جہولہ سن دیکھیں دیکھیں وہ پائیں تو یہ پوچھیں کہ ماں کا حق ادا ہوا ہے کہ نہیں جب تو دنیا میں آنے لگا تھا تو تیرے آنے کے وقت تیرے ماں کو کئی بار درتا ہے فیل ہونے پر آئے مہراب نشید ماں کی شدبت فیل ہو جاتے ہیں کانگاگ ہونے پر آئیں یہ بہت کفصیل طلب ہوا ہے ہم جب کندر میں سپارے سے گودھا رہے تھے پڑھتے 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 اس موقع پر مجھے شعب ہوا تھا یہ کندر سپارے کیا اندر پڑھی ہے اس پر جو حقام اللہ کریم نے ماں باپ کے بچوں کے آپ سے بیان کیے تھے ملے کم اس کا مرابی کا عائدہ تھے پچیس پیس نششت نے ادا فرمائی اس قصص زیادہ اس سب کے ساتھ حقام ماں باپ کے بچوں پر بچوں کے ماں باپ پر میں نے اپنے سامین تو بیان کیے تھے اس وقت آپ سوائے دعا کے اور کچھ مارک ہیں اللہ ان سے فیض کمانے کی توفیق ان کو عطا فرما دے اور جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرما دے اور ان کی مغفرات فرما دے مرنک بات کام اس کا بارہ تیرہ حقوق ہیں جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ پر بازکتے ہیں اب ایک حال انہیں شہد کے اندر ایک صاحب فوت ہو گئے بہت پیار کرتے تھے مجھ سے بہت پیار کرتے تھے مجھ سے تو میں ہمیں پی گھر دعا کے لئے گیا میں کہا بھائی میں نے بات سنتی رہا اپنے دوستوں سے یہ تعلق بنا کر رکھنا گیا میں محبتوں پر حق لازم کر رہا ہوں تردہ ہم نے بھاپ کے دوستوں کو نہیں باگے رکھنا میں کہا بھی لہور جاتا ہوں میں بھاپ کے لینے والے میں میں بھائیوں سے پوچھا رہتا ہوں فرانے صاحب جو اپنے دوست ہے یا نہیں ہے اپنے دوستوں کو نہیں بھاگے رکھنا یہ بھی اطاعت رسول ہے یعنی کدھر حضور کا حکم آگے اس کو نہیں بھاگے رکھنا ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم نے پھروائے تھا میں اپنی آخری تیس سیکنڈ پر استعمال کر لیتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبادی رفعات پھروائی تھی جو بچہ زندگی میں غفرت کاری لے جو بچہ زندگی میں غفرت کاری لے اپنے باں باں کی خدمت نہ کر سکے تو حضور افنا چرماز کو یہ کہتا ہوں کہ ہر جبعہ کو اپنے باں اور ماں کی غفرت پر جا کر ان کے لئے دخشت کے دعا کر دے اللہ ہمیں زندگی کی غفرتوں کو آدھاؤں کی تقریب پر آدھتا ہے یعنی یہ سارے باتیں چیز کے مانے کا راستہ اللہ تعالی میرا اور آپ کے حامیوں ناسو ہو منہ، آپ کو ہٹنے باں کی خدمت fulfilling میری زندگی زندگا سے دنگ دنگ موسیقی 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 احمد اللہ کریم ہم اپنی قبروں کے لئے خود تیرے حضور عرض کرتے ہیں ہماری قبروں کو بھی مشہد کی عطا فرمانا اے نا جی ہم اپنی قبروں کے حضور سے محفوظ فرمانا یارب اکرین نزا کا وقت بھی آسان کرنا قبر کی حضور سال کی زندگی بھی اپنی رحمت سے آسان کرنا قیامت کا دن ہو تو احمد اللہ ہم سب ہم سب ہم سب تیرے حضور حاضر ہو چکے ہوں گے یارب اکرین اس دن کی رسوائی سے محفوظ فرمانا اس دن کی شرمندگی سے محفوظ کرنا اے لیکن تو نے وعدہ فرمایا ہے جن کے مناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالوں گا آخرت میں بھی پردہ ڈال کے رکھو گا اے اللہ اللہ کدھر بھی پردہ ہی ڈال دینا ادھر بھی پردہ ہی ڈال دینا ایک دوسرے کے سامنے رسوہ ہونے سے محفوظ فرمانا پھر سراب سے گزرت وقت خاص مدد عطا فرمانا حضور کی دعا رب بھی سن لب کا فیض عطا فرمانا اے لیکن میں ان کا نمائندہ ہو کر ان سب کی حاجتیں اور دعائیں تیرے حضور عرض کرتا ہوں سب کی حاجت پروائیم فرما دیں سب کی مشکلیں حسان فرما دیں ہر بندہ جو دل میں خاموش سوال اور دعا اور طلب لے کر بیٹا ہے اے لیکن اس کی طلب پر پورا فرما دیں اس کے دعا کو قبول فرما دیں ربنا تحضل بنا انکا انتا السمیع الاریم و دبعا لنا انکا انتا الدواب الرحیم صل اللہ تعالیٰ علی رفوه و صلی خلقه وحمد وعلى آرہی و اصحابہ رحمہ و رحمہ و رحمتا یا رحم اللہ